اگر خان بات کرنا چاہے تو آدھے منٹ سے پہلے خان باہر بھی ہوگا اور دس دن کے اندر پھر خان وزیراعظم بھی ہوگا یہی ٹریبنل ہوں گے انہی ٹریبنل میں فیصلے ہوں گے وہ ساری سیٹنے واپس جائیں گی ان کا پتہ بھی نہیں لگے گا یہ کان جائیں گے میں آگے آ جاتا ہوں تو بات کرنا ہی نہیں چاہتا آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں میں کل خان صاحب کو مل کے آیا ہوں خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے ایک تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیا ہے تو چونٹیوں کی طرح رینے کا تک نہیں بنتا ہے انہوں نے کہا میں غلامی قبول نہیں کروں گا آپ مجھے نو مہینے نہیں آپ مجھے نو سال رکھ لیں نو سال نہیں آپ مجھے آخری دم تک رکھ لیں السلام علیکم ناظرین اکرام ایک دفعہ پھر سینیٹر افنان اللہ کو شیخ وقاس اکرم نے آڑے ہاتھوں لے لیا ناظرین ان کی گفتگو سنیں اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کریں گے اس کا فیصلہ تو وہ خود کریں گے چلیں اس کے بعد بھی لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی جیسے بات چیت ہوتی ہے وہ بالکل ڈائلوگ تو کبھی نہیں رکھتا کبھی نہیں رکھتا برے سے برے حالات میں جنگوں میں بھی آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کے جو سٹانچ اپوننٹس ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے گفتگو شروع کرنے ہوں افنان بھائی نے کچھ باتیں کی میں پہلے بریفلی اس کو ریسپونڈ کر دوں انہوں نے آپ کو کہا جی کہ وہ آٹی ایس والا الیکشن بھی اس کے تناظر میں بھی بات نہیں ہوگی آٹ فروری کے تناظر میں بھی بات نہیں ہوگی یعنی کہ آپ اس پر بات نہ کریں تو یہ جو بھی بارہ الیکشنز کے ساتھ انہوں نے پنجاب میں کیا کیا اس کے تناظر میں بات ہو سکتی ہے جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی میچ نے کیا فارم فورٹی سیمن فورٹی فائیو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آٹ فروری کو چوری ہوئی تھی اور یہ جو بھی بائی الیکشن ہوا ہے اس میں بدماشی ڈکیٹی اور بلیٹنٹ بشرمی کے ساتھ کیا گیا جو کچھ کیا گیا ہے اس کی ویڈیوز موجود ہیں میرے بھائی ہیں سمجھدار ہیں انہوں نے خود کا رات ہے نا اس کو دن تو نہیں کہہ سکتے میرے خیال میں جو ایویڈنس بائی اٹ لارج پورے پاکستان میں موجود ہے ان بارہ الیکشنز اور حقوں کے حوالے سے اس کو بھی دن کو رات نہیں کہا جا سکتا سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ پچھلی دفعہ جو معاملہ 47 کے اوپر کیا گیا تھا اور 47 والی چوری پکڑی گئی اور کھلے عام آگئی تو اس دفعہ انہوں نے فارم 45 اور 46 کے حوالے سے ایون بیفور الیکشن تین دن پہلے نفاصلت آگئی کا بڑے انہوں نے ایک سکٹ جو ہے وہ بار بار تو نہیں نہ چلتا ہوتا ایک ترکیب ایک الیکشن میں چلتی ہے جب وہ نظر آئے تو دوسری دفعہ دوسری کرنی پڑتی ہے تو میرے خیال میں اگر کسی الیکشن پہ پچھلے دو الیکشن کے چاہے وہ ہماری طرف سے تھا چاہے وہ ان کی طرف سے تھا اور اس تناظر پہ بات نہیں ہو سکتی تھی تو اگر یہ چاہتے تھے تو کم از کم ان الیکشنوں کے تناظر میں گفتگو چل سکتی تھی اگر یہ بلیٹنٹ بدماشی نہ کی جاتی اگر یہ بیماری نہ کی جاتی ان کے پاس بشک فارم 47 کی چوری ہی سہی ان کے پاس میجورٹی نیشنل اسیمبلی میں بھی تھی بے شک 47 کی چوری سہی پنجاب اسمبلی میں بھی ان کے سو کے قریب جو ہے وہ ایم پی اے ان کے زیادہ تھے تو اگر یہ بارہ سیٹوں کے اوپر اگر یہ امانداری سے بغیر بدماشی کے الیکشن ہونے دیتے ایک ایک ہلکے کے اندر ایم پی اے کے آٹھ آٹھ ہزار پولیس وارے ڈیپیوٹ کیے گئے اب میں اس تفصیل میں اپنا ٹائم نہیں زائے کروں گا وہ یوں نو ان آئی نو ان my brother also knows کہ کیا ہے so وہ کچھ ہوا اس پہ بات کر لیتے انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب بات اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ کیونکہ وہ وزیراعظم ہم شاید ان کو نہیں بنا سکتے یا ہم ان کو باہر نہیں لاسکتے نہیں ایسی بات نہیں ہے بالکل یہ میرے ریڈر پہ میں اس بات پہ اس لیے نہیں آتا اور یہ بات ان کو اس لیے نہیں کرنی چاہیے تھی کیونکہ clarity سے میں بتا دیتا ہوں اس ملک میں اگر عمران خان آج وزیراعظم بننا چاہے تو ان کو کسی نے پوچھنا تک نہیں ہے اس ملک میں تو جو ڈیلز ہوتی ہیں اگلے تو مریض آدمی کو پڑے ہوئے کو کتری جہاز بلا کے تو ایسے کر کے پاکستان سے بار بھیج جاتے ہیں یا تو جب ڈیل اگلے کرنا چاہتے ہیں اور جب کوئی حکومت ان کے لیے بیگج بن جاتی ہے اس سے جان چھوڑانے کی ان کی سب سے پہلی خواہش ہوتی ہے تو اگر عمران خان صاحب آج وزیراعظم بننا چاہے عمران خان صاحب آج باہر آنا چاہے اور جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے مقتدرہ سے یا کوئی ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں اگر خان بات کرنا چاہے تو آدھے منٹ سے پہلے خان باہر بھی ہوگا اور دس دن کے اندر پھر خان وزیراعظم بھی ہوگا یہی ٹربنل ہوں گے انہی ٹربنل میں فیصلے ہوں گے وہ ساری سیٹنے واپس جائیں گی ان کا پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ کہتے ہیں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں آگے آ جاتا ہوں تو بات کرنا ہی نہیں چاہتا آپ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں میں کل خان صاحب کو مل کے آیا ہوں خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے ایک تو انہیں کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیا ہے تو چونٹیوں کی طرح رینے کا تک نہیں بنتا ہے انہیں کہا میں غلامی قبول نہیں کروں گا آپ مجھے نو مہینے نہیں آپ مجھے نو سال رکھ لیں نو سال نہیں آپ مجھے آخری دم تک رکھ لیں میں اس قسم کی کسی چیز کے سامنے چھکوں گا نہیں نہیں لیکنہ مجھے کوئی بات کرنا چاہتا ہے کوئی رابطے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کری نہیں رہا رابطہ آپ سے آپ ایک سیاسی بیانیاں بنا رہے ہیں ہم تو کوئی بیانیاں آپ گواہ ہیں اس بات کی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے کس بندے نے پسلے ایک سال کے اندر نو مہینے کے اندر آپ ٹی وی سے اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہم کسی سے بات کرنا چاہتا ہے کوئی ہم سے بات نہیں کہا رہا ہمیں تو آفرز انہی کے لوگوں کی طرف سے آتی ہیں اگر میں یہ نہیں کہتا کہ بری بات ہے میں یہ بالکل نہیں کہتا مگر اگر بات کی ہے تو عرفان صدیقی صاحب نے کی ہے اگر بات کی ہے تو رانہ صلی اللہ صاحب نے کی ہے اس خطر کے نواز شریف صاحب نے بات کی ہے دونوں نے بات کیا ہے ہماری طرف سے کیا دیکھیں نا اگر ہم اتنے مرے جا رہے ہیں باہر آنے کے لیے وزیراعظم بننے کے لیے تو پھر کوئی یہ تو بتا دینا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ بات انیشیٹ کی ہے ہمیں یہ بھی تو بتا دے نا سو یہ بات بالکل غلط ہے دیکھیں یہ سمپل سی بات ہے میرے باپ کو آپ نے اندر کیا ہو اور آپ کہیں پتر میرے نال پہلے شامی آکے گل کرنا اس طرح بات میں رکھا گا اس طرح نہیں ہو سکتا ہمارے قائد کو اندر کرنے کے بعد بلکل ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے اس کے جو مرضی کونسی کوئنسز ہو اس کا جو مرضی مطلب ہو کیونکہ آپ بات نہیں کریں گے چیزیں آگے نہیں چاہیں انہوں نے حکومت لے لیے حکومت چلائیں ان کو کوئی روک رہا ہے ان کی عددی برتری ہے جیسے بھی ہے فارم سنتالی علی صحیح ہے تو صحیح نا چلائیں حکومت بار بار یہ کہہ رہے ہیں کدھی کوئی سارڈپ بندہ بھی دا سے جو پر سارڈنا گال کرو یار کبھی ہم نے ان کو کچھ کا باقی رہ گیا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ان کے اپنے دوست بڑے سینئر دوست وہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے مجھے بھائی نے کہا بھائی نے کہا جی اگر ہم سے بات نہیں کرنا تاہتا ہے جس سے مرضی کالیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پروسس کے تھو چیزیں چلیں گی یہ بھی تھکن گے چیزیں بھی تھک جان گیا کب تک بدماشی جبر ظلم لا قانونیت کب تک اچھا خیال ہے کہ جو کیسز ہیں ان کی پھر کوئی بیسز نہیں ہے کہ اگر مذاکرات کی کنجی ہے تو پھر مذاکرات سے باہر آ جاتے ہیں مذاکرات کر کے اندر چلے جاتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے یہ تو اسٹیپنٹس تو یہ لگ رہے ہیں اس کا مطلب کیا آپ اس بات کو ڈینائے کر سکتی ہیں کہ نو مائی کو پی ٹی آئی ناملہ نہیں کیا سٹیٹ انسٹیٹوشن سے یہ عدالتے فیصلہ جلدی سمجھ کر کے دے دیں سر یہ جو چیزیں سبجورس ہیں میں دیکھیں ایک سال ہونے والا ہے میں چاہتی ہو کہ فاسٹ ٹریک ہو کے فیصلے سامنے آجیں میں آپ دو منٹ سبجورس کو بھی چھوڑ دیں ابھی رات ہے کہ دن ہے رات ہے نا اس وقت کیا ویڈیوز نہیں موجود ان لوگوں کی جن کو بعد میں بھی ٹکٹیں دیں ہیں انہوں نے میں نام لے سکتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جن کی ویڈیوز جو کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا ہوا وہاں پہنچو عاملہ کرو اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہی نہیں دیکھیں یہ دن کو رات رات کو دن نہ کریں اتنا کوئی یہاں پہ بے وقوف تو ہے نہیں ناظرین اقرام یہ گفتگو سنی آپ نے ایک بار پھر شیخ وقاس اکرم صاحب کی پی ٹی آئی کے رائنمائن شیخ وقاس اکرم صاحب ناظرین ان کا یہی کہنا ہے کہ میرا لیڈر نو ماہ سے اندر پڑا ہوا ہے اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے بات کروں تو ناظرین یہ تھا ان کی رائے تھی کہ میرا لیڈر نو ماہ ہو گئے اندر جیل کاٹ رہا ہے اور آپ کہیں کہ مجھ سے بات کرو ایسا تھوڑی ہوتا ہے اگر بات کر کے مسئلے کا حال نکالنا تھا تو خان جو ہے بات کر کے آدھے منٹ سے پہلے جیل سے باہر ہوتا رہا ہو جاتا اس کے اوپر اور یہ جو ہے نا ملک کی خفاظت کے لیے کیونکہ یہ ملک جو ہے نا جس کے ہاتھوں میں آپ بھی ان کو جانتے ہیں تو ناظرین ہان صاحب نے یہی کہا تھا کہ ملک کو ازاد کروائیں گے ہم عوام کے ساتھ عوام جو ہے نا اس وقت بہت بڑی طاقت ہے خان کی تو ناظرین جو بھی مسئلہ ہوتا ہے خان جو ہے عوام کے سامنے رکھ دیتا ہے ناظرین اب بہت جلد تحریک سٹارٹ ہونے والی ہے عمران ہان صاحب کی رہائی کے لیے آپ نے کمیٹس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ اس تحریک میں شامل ہوں گے یا نہیں ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے اللہ حافظ